آئیے میں گزارش کرتا ہوں احمد آزمی صاحب سے کہ آئیں اور آپ اپنا کلام پیش کریں ایک بات دوردار تالیوں کے ساتھ اس تقبال کریں حافظ احمد آزمی صاحب حضرات اس لاکڈاؤن کے بعد تقریباً دو سال کے بعد آپ کی بزم محبت میں حاضر ہونے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے محترم ہمارے بھائی دمدار بنارسی کے معدیم سے اے خوبصورت ماہور شہر بنارس کی بہت ہی عظیم المرتبہ شخصیت امرتلال اشرت مجھے یاد ہے کہ ان کی صدارت میں میں نے کئی ایک مشاعرے پڑھے آج ان کی یاد میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے قومی ایک جیتی کے حوالے سے ہمارے کرم فرما شنکر بھائی نے آواز دی ہے پورے ہندوستان میں ان کا ساتھ رہتا ہے آج ہم اپنے شہر میں ان کا خرمقدم کرتے ہیں انہوں نے آواز دی ہے تو میں چار مصرے بطور خاص اپنے جتنے ہمارے دوست آپ بیٹھے ہیں کی خدمت میں چار مصروں کے ساتھ حاضری حاضری ہو رہا ہوں جو عزت کر نہیں سکتے اے دستورے وطن تیری جو عزت کر نہیں سکتے کبھی ہم ویسے لوگوں کی حمایت کر نہیں سکتے محبت ملک سے محبت ملک سے کرنا ہمارا دین کہتا ہے ہم اپنے ملک سے ہر گل بغاوت کر نہیں سکتے ہم اپنے ملک سے ہر گل بغاوت کر نہیں سکتے جو دیتا ہے وطن پہ جان وہ ہندوستان والا ہے یہاں کا ایک ایک بچہ میرا لیشان والا ہے یہاں کا ایک ایک بچہ میرا لیشان والا ہے سبھی سے پیار کی سبھی سے پیار کی باتیں جو کرتا ہے زمانے میں وہی تو رام والا ہے وہی زہمان والا ہے وہی تو رام والا ہے وہی رہمان والا ہے سبھی سے پیار کی باتیں جو کرتا ہے زمانے میں وہی تو رام والا ہے وہی رہمان والا ہے زمین میری زمین میری گگن میرا یہ پھولوں کا چمن میرا سنیے گا دوستو زمین میری گگن میرا یہ پھولوں کا چمن میرا جہاں سب مل کے رہتے ہیں وہی تو ہے وطن میرا جہاں سب مل کے رہتے ہیں وہی تو ہے وطن میرا وطن کے کام مواجہ ہے میرے خون کا ہر ایک قطرہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تیرنگا ہو کفن میرا میں اس دنیا سے جب جاؤں تیرنگا ہو کفن میرا تیرنگا ہم تیری عظمت کبھی گھٹنے نہیں دیں گے تیرنگا ہم تیری عظمت کبھی گھٹنے نہیں دیں گے کوئی بھی انگ ہو بھارت کا اب کٹنے نہیں دیں گے کوئی بھی انگ ہو بھارت کا اب کٹنے نہیں دیں گے قسم کھا کر یہ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں سبھی ہندوستہ والے اب اپنے ملک کو دوبارہ ہم بٹنے نہیں دیں گے اب اپنے ملک کو دوبارہ ہم بٹنے نہیں دیں گے شکیہ اپنے محبتوں سے نوازا بہت اچھا ہے میں دوتی شیر اور سندیش ہے کی نصیحت آمیز کچھ شیر اور آپ کے خوبصہ سماتوں کے حوالے اور کچھ دوستوں نے فکم کیا ہے میں اسے دوتی شیر پیش کر دوں ہم اپنے ہم اپنے پرکھوں کا زمانہ بھول گئے ہم اپنے ہم اپنے ہم اپنے پرکھوں کا زمانہ بھول گئے مہمانوں کو گھر پہ بھول گئے مہمانوں کو گھر پہ بھول گئے اپنوں سے ہم اپنوں سے ہم ملنا ملانا بھول گئے شہر میں یا کرگاؤں کا جانا بھول گئے بھول گئے اور یہ شہر جو میں سنا چاہتا ہوں ملانا فرمائے شہر میں یا کرگاؤں کا جانا بھول گئے بھول گئے بیوی کی فرمائش پوری کرنے میں بیوی کی فرمائش پوری کرنے میں بیوی کی فرمائش پوری کرنے میں بھوہ ماں آپ چشمال بھول گئے بچے اب تو انگلیش پویم رٹنے میں بچے اب تو انگلیش پویم رٹنے میں بچے اب تو انگلیش پویم رٹنے میں اپنے وطن کا قوم ترہ نہ بھول گئے بھول گئے